بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ سلاسل تصوف آج انشاءاللہ اس کو ہم کنکلوڈ کر دیں گے آخری ہے ہمارا ہماری گفتگو ہے اس موضوع پہ خانوادے ہم نے چودہ دیکھ لیے اچھا میں نے تذکر کیا تھا کہ ان چودہ چودہ خانوادوں سے چالیس سلاسل میں نے ارز کیا تھا کہ نکلتے ہیں اور ان چالیس سلاسل سے میں نے ارز کیا تھا کہ پھر سینکڑو سلاسل جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں اچھا اب اس میں چالیس میں سے جو زیادہ مشہور سلاسل ہیں وہ بارہ اس لیے میں پھر صرف بارہ کا تذکرہ اور وہ کن سے منصوب ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھے ہیں کہ بہت سے سلاسل ایسے ہیں کہ جو کہ ان خانوادوں سے ان کا تعلق بنتا تو ہے لیکن کئی بار ایک سے زیادہ خانوادوں سے بھی بن جاتا ہے مطلب یہ کہ کسی ایک شیخ کو ایک طرف سے بھی اجازت مل رہی ہے دوسری طرف سے بھی اجازت مل رہی ہے دوسری طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سلسلے کا جو معاملہ ہے اس میں ایک سے زیادہ خانوادیں جو ہیں وہ شامل لیکن بھارا اب اس میں اس میں ایک کام کریں اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ جو میں نے نکتہ ارز کیا تھا کہ جیسے خانوادوں میں چشتیاں ہیں اور سہروردیاں ہیں لیکن اس کے لیکن خانوادے میں ہمیں کئی نقش بندیا یا چونکہ قادریہ نظر نہیں آیا تو میں نے ارز کیا تھا کہ اس سے کبھی کبھی کچھ لوگ یہ مرسم لے لیتے ہیں تو خدا نہ خاص تھا یہ اوپر اور یہ نیچے یہ افضل یا یہ کام یہ بڑا یہ چھوٹا اس طرح سے میں نے ارز کیا تھا کہ نہیں کہنا چاہیے یہ گستافی کی بات ہوگی لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے اب چند ایک مثالے میں نے کہا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے میں گواہی ایک لے کے آؤں گا بات کو سمجھانے کے لیے تو پہلے پوری بات ہو جائے تو پھر کسی نتیجے میں پہنچنا اچھا بارہ مشہور جو سلاسل ہیں جو اصل میں تو چالیس میں نفس کیا لیکن بارہ پہ مشہور ہیں زیادہ ان کے ہم سرسری سے تذکرہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو قادریہ و غوثیہ یہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے منصوب ہے اور خانوادے میں یہ جنیدیاں بنتا ہے اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سلسلہ خدا نہ خواستہ ہم کہہ دیں گے کہ چھوٹا ہے اور چونکہ چشتیاں سلسلہ نہیں ہیں خانوادہ ہے اور سہروردیاں سلسلہ نہیں ہیں خانوادہ ہے تو کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی وہ بڑا ہے چھوٹے بڑے والی بات نہیں ہیں اور قادریہ خانوادہ نہ ہوتے ہوئے بھی اور سلسلہ ہوتے ہوئے بھی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جو مقام ہے اس کی وجہ سے بہت ایک بلند مرتبہ سلسلہ ہے اور اسی سلسلے میں ہم بعد میں بات کریں گے اچھا اسی طرح سلسلہ پھر یسوئیہ ہے ہمارے ہاتھ وہی آپ سب جانتے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ چار سلسلے ہیں جی قادریہ چشتی نقشبندی سہروردی یہ غلط ہے اب یسوئیہ ہے یہ حضرت خاجہ احمد یسوئی رحمت اللہ علیہ سے منصور ہے یہ بھی جنیدیاں میں سے بنتا ہے سلسلہ نقشبندیہ حضرت خاجہ بہاودن نقشبند رحمت اللہ علیہ سے ہے اور یہ بھی سلسلہ جنیدیاں سے بنتا ہے لیکن چونکہ اس کی جو اصل سنت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ رہی ہے اس کے باہر سے اسے کہتے ہیں خانوادوں کی جو ترقیل ہیں تو باہر سے بھی اس کی سنت ہمارے پاس آ جاتی ہے پھر سلسلہ نوریہ ہے شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ سے یہ بھی جنیدیاں میں سے ہے خضرویہ ہے خاجہ احمد خضرویہ رحمت اللہ علیہ سے یہ خانوادہ ادمیاں سے ہے پھر سلسلہ شتاریہ عشقیہ ہے جو ہندوستان میں اگر دیکھا جائے ہندوستان جب میں کہتا ہوں تو ذہن میں رکھیں اس زمانے کا ہندوستان آج کا ہندوستان نہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے بڑی حد تک افغانستان بھی شامل آدھے سے زیادہ تقریباً آ جاتا ہے پھر وہ برماوں کی سائیڈ آ جاتی ہے بنگال کی سائیڈ آ جاتی ہے تو وہ اس زمانے کا ہندوستان برے صغیر پاکوہند جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر تو اس کی جو برے صغیر پاکوہند میں جو نسبت ہے وہ حضرت عبداللہ شتاری رحمت اللہ علیہ سے اور یہ بنیادی طور پر خانوادہ تیفوریاں سے نکلتا ہے اچھا ان کی حضرت عبداللہ شتاری رحمت اللہ علیہ کا بڑا گنیب سا معاملہ تھا یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو جہاں جاتے تھے وہاں بقاعدہ اعلان کرتے تھے اور اعلان نقارہ بجا کر اعلان کرتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کا طالب ہے آ جائے مغف اللہ سے بنا دو تو یہ ذرا جسے کہتے ہیں کھل عبداللہ قسم کا بہت داری اچھا پھر ایک بہت خاص سلسلہ ہے حسینیہ بخاریہ یہ سلسلہ جو ہے ساداب کرام علیہ مرحمہ سے ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو شخصیت ہیں وہ ہیں سید جلال الدین مخدوم جہانیہ بخاری رحمت اللہ علیہ سلسلہ زاہدیہ ہے خاجہ بدر الدین زاہد رحمت اللہ علیہ سے یہ خانوادہ گازرونیہ سی اچھا جی اچھا پھر سلسلہ انساریہ ہے شیخ الاسلام خاجہ عبداللہ انساری رحمت اللہ علیہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم بات کر رہے تھے اس میں کیا نام تھا فکل قلوب کی غلقا پہلی جو نشست تھی ہماری اس کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے تذکرہ کیا تھا ان کا اور ان کی یہ کتاب سد میدان سے میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ عرض کی تھی تو یہ وہی ہیں اچھا جی اچھا ان کا تیفوریاں سے بھی تعلق بنتا ہے جنیدیاں سے بھی تعلق بنتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک سے زیادہ سے بھی کئی لوگ آتے ہیں اور تیفوریاں سے اس طرح بنتا ہے کہ باطنی طور پر یعنی اویس طریق سے ان کا تیفوریاں سے بھی تعلق بن جاتا ہے جبکہ جو متصل سند ہے جو دنیاوی نکتہ نظر سے بات بنتی ہے اس سے یہ جنیدیاں بن جاتا ہے ان کو پیرِ حرات بھی کہا جاتا ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی جو مسندِ ارشاد ہے اس پہ مجھے سے کہتے ہیں نا اوفیشلی بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہے یہ شیخ الاسلام خاجہ عبداللہ انساری رحمت اللہ علیہ پھر ایک سلسلہ سفوریہ ہے شیخ صفیود دین اسحاق رحمت اللہ علیہ سے یہ خانوادہ سوہر وردیاں سے ان کا تعلق اچھا پھر سلسلہ عید روسیہ ہے یہ عین سے عید روسیہ تو میر سید عبداللہ المکیہ عید روس رحمت اللہ علیہ سے یہ بھی جنیدیاں سے بھی ان کا تعلق بن جاتا ہے اور سوہر وردیاں سے بھی ان کا تعلق بن جاتا ہے اور جیسے وہی بات ہے بہت سے نام ایسے ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے شہد سنے بھی کبھی نہیں ہوں گے اور ہمارا وہی تھا کہ یہ چار سلسلے ہوتے ہیں اور تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوتا اور اس کے بعد ایک سلسلہ کلندریہ اچھا کلندریہ کا معاملہ بڑا وہ جیسے کہتے ہیں سپیشل ہے سلسلہ کلندریہ جو ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ بیق وقت مختلف سلسلہ سلسلہ تعلق رکھتے ہیں مطلب ایک چشتی شیخ بھی کلندر ہو سکتا ہے ایک نقشبندی شیخ بھی کلندر ہو سکتا ہے قادری شیخ بھی کلندر ہو سکتا ہے تو کلندریہ سلسلہ کہلاتا ضرور ہے لیکن اس میں دو معاملات ہیں ایک تو ہے کلندریہ سلسلہ جو متصل سلسلہ جیسے کہتے ہیں میرا شیخ ان کا شیخ ان کا شیخ ان کا شیخ ان کا شیخ اس طرح چلتے چلتے وہ تو ایک تو وہ سلسلہ کہتا رہی ہے کلندریہ ہوتا ہے اور ایک جو سلسلہ کلندریہ ہے وہ ہے جس کے اندر مشایخ تو مختلف سلاصل سے ہیں لیکن ان کا مشرم کلندرانہ ہے اچھا اس میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تار ان کو کہتے ہیں کہ اب الحال ہوتے ہیں اور اکثر عبدال جو ہوتے ہیں وہ کلندرانہ مشرم سے ان کا تعلق ہوتا ہے اچھا لیکن اس میں ایک نکتہ ذہن میں رکھیں اکثر یہ جو اب الحال کا منت کہا ہے اسطلاح استعمال کیا اس سے غلط فہمی بھی ہے ہمارے ہاں جیسے مثال کے طور پر جب بات آتی ہے وحدت الوجود کی تو لوگ وحدت الوجود کو حلول کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور جب حلول کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر شکایت آتی ہے کہ بھی یہ تو خالص جیسے کہتے ہیں غیر اسلامی اور شرحی عقیدہ حلول واقعی واقعی شرحی عقیدہ ہے اس میں کوئی شرح نہیں ہے لیکن اب الحال انہیں کا مطلب یا وحدت الوجود کا مطلب حلول نہیں ہے یہ بات غلط ہے اس کو ذہن میں آپ رکھیں اس کے علاوہ ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے آپ نکسر سنو ہوگا کہ جی اب تک اگر تصوف کی بات کرے تو دھائی گلندر گزریں ایک کہتے ہیں لال شہباز کلندر بھو علی کلندر اور آدھا رابیہ بسری چونکہ خاتون ہے اس لیے ان کو آدھا تو یہ دھائی کلندر ہے یہ بات غلط ہے بے تہاشا مشایخ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ ایسے ہیں جن کا کلندر آلہ مشرب ہے اور وہ کلندر ہیں دھائی کلندر کی بات نہ جانے کہاں سے کیوں مشہور ہو گئی یہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن بڑے بڑے لوگوں نے کہا اور کچھ مشایخ نے بھی کہا تو ان سے وہ جسے کہتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں مزید کلندر موجود ہیں اور الحمدللہ ہمارے بات بہت سے کلندروں کے نام بھی موجود ہیں یہ ایک غلط فہمی پہنجی بات دوسری بات اگر یہ بھی ہوتی تین تو میں رابیہ بسری کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے آدھا کلندر ماننے سے انکار کرتا ہوں کیونکہ تصوف کے اندر مرد کی اور عورت کی تعریف میں فرق ہے ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور اس کو حدیث کہا جاتا ہے اور کئی مشایخ نے اس کو درج کیا ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے جو شخص جیسے جنت کا لالچ ہے یا جہنم کا خوف ہے اس کی غرض سے جو ہے وہ اگر عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی تو وہ مخنص ہے یعنی یہ جڑا ہے اور جو شخص جو ہے دنیا کے لالچ میں جس میں ریاش عامل ہو گئی لالچ ہے کوئی اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ عورت ہے اور جو اللہ کی عبادت اللہ کے لئے کرتا ہے وہ مرد ہے تو مرد اور عورت کی تعریف جو ہے وہ جب علوم روحانی میں اور تصوف میں آتے ہیں تو وہ بڑی مختلف ہو جاتے ہیں تو رابعہ بسرین کو اگر کلندر مانا جانا ہے تو ان کو آدھا ماننا یہ زیادتی ہے صرف اس لیے کہ جنس کے حساب سے وہ عورت ہیں لیکن بے تہاشا بڑے بڑے مشایخ اللہ انہوں نے انہوں کا نام احترام سے لیا ہے بے تہاشا لوگوں نے ان سے اقتصاب فیض کیا ہے یہ کہنا کہ جو کہ عورت اس لیے آدھی کلندر مانی جائے گی یہ بارال میں اس سے اختلاف کرتا ہوں تو کلندریا جو ہے میں نے عرض کیا کہ متصل بھی ہے ایک سلسلے کے طور پہ بھی اور مشروع پہ کلندریا بھی ہے یہ بھی ذہنی یہ بارہ سلسل جو ہیں ذرا چالیس میں سے یہ بارہ نام ذرا زیادہ مشہور ہے تو یہی مختصصہ میں نے تذکرہ کر لیا اب میں بات کرتا ہوں وہ جو میں نے کہا تھا کہ گواہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت احمد سر ہندی مجدد الفسانی نقشبندی سلسلے سے نقشبندیا سلسلے کے شیخ ہیں اور آپ سے سلسلے نقشبندیا کی شاخ مجددیا نکلتی ہے ان کی گواہی لانے کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے آج ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں آج تک تاریخ تصورف کے اندر سلاسل مختلف سلاسل کے مشایخ میں بھی اور مریدوں میں بھی کسی قسم کا کوئی تکراؤ نہیں تھا ابھی آج کل عجیب و غریب قسم کی گستاخیاں شروع ہو گئی ہیں کوئی کہتا ہے میرا سلسلہ بڑا ہے کوئی کہتا ہے میرا سلسلہ بڑا ہے کوئی کہتا ہے جی سارے سلسلے جہاں ختم ہوتے ہیں ہمارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کوئی کہتا ہے جناب والی اس طرح کی باتیں ہیں بیکار ہیں نامناصر بفتگو ہے ساری اس میں حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ گو کہ وہ خانوادہ نہیں ہیں ان کا سلسلہ ہے لیکن اس کے باوجود ان کا جو مقام ہے بطور ایک شیخ کے وہ بہت پلند ہے اس میں یہ مکتوب ایک سو تئیس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت مجدرد الفیسانی رحمت اللہ علیہ وہ ان کی گواہی سے لے رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے اپنی نسبت مجددیہ سے جوڑتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جس سے بات کی جائے اگر اسی کے کسی مستند شیخ کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر بات بنتی ہے ورنہ تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتے اسے کے حق میں پلندہ تو مکتوب نمبر کی میں نے بتا دیا یہ ایک سو تئیس ہے یہ غالباً تیسری جلد میں ہے لیکن بہرحال اگر مجھے غلط یاد ہے تیسری جلد ہے مکتوب نمبر کنفر تو پہلی میں بھی دیکھا جا سکتا دوسری میں بھی دیکھا جا سکتا تیسری میں بھی دیکھا جا سکتا مجھے یاد پڑتا ہے کہ تیسری میں آپ کہتے ہیں کہ اس بیان میں کہ وہ راہ یہ مطلب مکتوب کی پہلے تعریف کیا ہے کہتے ہیں کہ جی اس بیان میں کہ وہ راہ جو جنابِ قدس جللہ شانہو کی طرف پہنچانے والے ہیں وہ دور نور محمد تہاری کی طرف صادر فرمایا ہے کیا صادر فرمایا ہے حضرت مجدد الفسانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں پورا مکتوب تو ظاہر ہے ذرا پڑھنا مشکل ہو جائے گا صرف جو خاص بات ہے وہ مرس کر دوں باقی جس کو پڑھنا ہے وہ ظاہر ہے مکتوب کو خود پڑھ سکتا ہے میرے پاس سکین بھی موجود ہے مجھ سے بھی آپ لے سکتے ہیں کہتے ہیں کہ جی وہ راہ جو جنابِ قدس جللہ شانوی کی طرف لے جانے والے ہیں وہ دو ہیں ایک وہ راستہ ہے جو قربِ نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور اصل الاصل تک پہنچانے والا ہے اچھا اس میں چلیں میں پڑھی دیتا ہوں پورا اس راہ کے پہنچنے والے جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں اور امتوں میں سے بھی جس کسی کو چاہیں اس دولت سے سروراز کرتے ہیں مگر یہ لوگ قلیل بلکہ اقل ہیں اور تھوڑے اس راستے میں واسطہ اور ہلولہ نہیں ہے اچھا ان واسلوں میں جو کوئی فیض حاصل کرتا ہے کسی کے واسطے کے بغیر اصل سے حاصل کرتا ہے اور کوئی ایک دوسرے کا حائل نہیں ہوتا دوسرا وہ راستہ ہے جو قربے ولایت سے تعلق رکھتا ہے اب یہ نکتہ سمجھنے والا ہے تمام قطب اور اعتاد اور عبدال اور نجیب عام اولیاء اللہ سب جو ہیں اسی راستے سے واسل ہوئے ہیں راہ سلوک اسی راہ سے مراد ہے بلکہ جذبہ متعرف جو ہے وہ بھی اسی میں داخل ہے اس راستے میں واسطہ اور حلولہ جو ہے وہ ثابت ہے اس راہ کے واسلوں کے پیش ہوا اور ان کے جسر کردہ ہیں اور ان بزرگواروں کے فیض کا سچشمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے اب اس لئے بھی کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ ہمارے یہ چونکہ غالب سندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آتی ہے تو ہم حضرت علی کی منقبت اکثر بڑے ذوق سے پڑھتے ہیں تو ہمارے ایک دوست جو کراچی میں ہوتے ہیں وہ ان دنوں لندن میں ایم بی اے کر رہے تھے تو ان کے ایک دوست جو مجددیہ نسبت جو ہے وہ کا دعوی رکھتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ لوگ حضرت علی کی منقبت کیوں پڑھتے ہیں آپ حضرت ابو بکر کی کبھی منقبت آپ نے پڑی نہیں پڑی کبھی حضرت عمر کی منقبت نہیں پڑی وغیرہ وغیرہ تو ہم لوگ کسی سے صحابہ میں ہم تو علیہ میں بھی کبھی جسے کہتے ہیں کمپیریزن نہیں کرتے صحابہ میں کمپیریزن کرنا تو بہت دھور کی بات ہے تو ہم تو اس کو استاخی سمجھتے ہیں لیکن چونکہ ان کا تعلق مجددیہ سے ہے بقول ان کے اس لئے میں نے حضرت مجدد الفیسانی ہی کی گواہی یہاں پہ پیش کی ہے کہ جو سرچشمہ فیض کا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ہیڈ کوٹر جو ہے وہ کس کے پاس ہے تمام صحابہ سر آنکھوں پہ حضرت عمر فاروق عقابر صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی عقابر صحابہ میں سے اور قریب ترین رفقہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے اس سب بات کو ہم تسلیم کرتے ہوئے اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں کہا کہ فیض کا سر چشمہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو ہے اچھا اب آگے سنیں اس کے آگے کی جو بات ہے اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ یہ حضرت مجدد الفیسانی نے لکھا ہے اور میں یہ کہہ بغیر اگر خود کہہ دوں تو مجدد الزام لگ جائے اسی لئے میں ان کا نام لے اور مکتوب کا نمبر بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں مجدد الفیسانی کہہ رہے ہیں میرا نہیں ہے کہا آگے سنیں کیا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مقام میں گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک قدم حضرت علی المرتضہ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر وَعْلَعَنْهُمْ بھی اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہے ٹھیک ہے جی میں کہتا ہے وہ شریک ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں میرے خیال میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ وجود انصری یعنی پیدائش سے پہلے بھی اسی مقام کی پناہ میں رہی ہے سنتے جائیں آپ آگے بھی جیسے کہ وجود انصری کے بعد ہیں اور اس راہ سے جس کسی کو فیض و ہدایت ملتا ہے انہی کے وسیلے سے پہنچتا کیونکہ اس راہ کا اخیری نکتہ یہ ہی ہے اور اس مقام کا مرکز انہی سے تعلق رکھتا ہے پھر کہتے ہیں عظیم الشان مرتبہ ترتیب وار حضرات حسنین رضی اللہ عنہ کے سپورٹ ہوا یعنی آپ کے بعد حسن حسن کے بعد حسین اور ان کے بعد بارہ اماموں میں سے ہر ایک کے ساتھ ترتیب و تفصیل وار قرار پایا آج ہم بارہ اماموں کی بات کرے تو ہم پیر الزام لگ جاتا مجدد الفیسانی کہہ رہے ہیں ان بزرگواروں کے زمانے میں اور ایسے ہی ان کے انتقال فرما چکنے کے بعد جس کسی کو فیض و ہدایت پہنچتا رہا انہی بزرگواروں کے واسطے اور حیلولہ ہی سے پہنچتا رہا گو اپنے زمانے کے اکتاب اور نجبہ ہوئے ہیں لیکن سب کا ملجا اور ماوہ یہی بزرگوار ہوئے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی تعالی عنہ حسنین کریمین جو آئیم اہل بیعت سارے اچھا جی لیکن سب کا ملجا اور ماوہ یہی بزرگوار ہوئے ہیں کیونکہ اطراف کو مرکز کے ساتھ ملہک ہونے سے چارہ نہیں حتی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی قدس الرح العزیز کی نوبت آ پہنچی یعنی بارہ اماموں کے بعد حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ آ گئے اور منصب مذکور جو ہے وہ اس بزرگ کے سپرد ہوا یعنی حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لہ کی مذکور بارہ جو مذکور بالا امام اور حضرت شیخ یعنی عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے سوا اور کوئی شخص اس مرکز پر مشہود نہیں ہوتا تو حضرت مجدد الفسانی بڑی کلیر رون نے بات کر دی ہے اور مجدد الفسانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کب کے تھے ہزار ہجری کے آس پاس کی بات ہو رہی نا اس لئے تو الفسانی ہے اور آج چودہ سو کچھ ہے یعنی تقریباً چار سو چار سو سال پہلے تک مجدد الفسانی یہ کہتے ہیں کہ اس مرکز پر صرف اور صرف عبدالقادر جلانی ہے اور ان کے بعد کوئی نہیں ہے یہ آپ سمجھ لیں اس راستے میں تمام اکتاب و نجبہ کو فیوز و برکات کا پہنچنا شیخ ہی کے وسیلہ شریف سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکز شیخ کے سوا کسی اور کو میسر نہیں ہوا اب آپ اس میں سمجھ لیں کہ اب یہ باتیں میں نے نہیں کہیں یہ باتیں احمد سرہندی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے کہیں ہیں جو سلسلہ نقش بندیہ کے اندر مجددیہ شاخ کے بانی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے تک تو کم از کم انہوں نے گواہی دے دی اپنے دور تک کہ حضرت علی رضی اللہ حسنین کریمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی جو بارہ امام ہے وہ اس میں حسنین کریمین شامل ہو جاتے ہیں بارہ امام جو ہیں وہ اور حضرت عبدال خادر جلانی ہیڈ کوورٹر انہی کے پاس روحانی اب اگر کسی کو مجدد الفی سانی پہ بھی کر دے پھر جررت اگر ہے تو حضرت مجدد الفی سانی رحمت اللہ علی کو علماء دیوبند بہت بڑا مقام دیتے ہیں علماء بریلی بھی ان کو مانتے ہیں اور تصوف کے لوگ تو مانتے ہی ہیں چونکہ بہت بڑی شیخ ہیں اور ایک پورا سلسلہ یعنی سلسلہ نقش بندی میں آپ اندازہ کریں اب ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل کا یہ موضوع تو نہیں ہے کوئی تقریباً تیس اکر تیس پتیس کے قریب اسباق ہیں سلوک کی راستے پہ جس میں دو بڑے مقام آتے ہیں ایک قوم دائرہ ولایت سغرہ کہتے ہیں اور ایک قوم دائرہ ولایت قبرہ کہتے ہیں دعویٰ آج کا یہ ہے کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تک ان سے پیچھے پیچھے کر چلے جائیں تو سلسلہ نقش بندیہ کا سلوک دائرہ سغرہ پہ ختم ہو جاتا ہے آپ کی شخصیت کے بعد یہ سلوک کے مزید ایک تو مثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خانوادہ ہے اور یہ سلسلہ ہے چشتیاں خانوادہ ہے قادریہ سلسلہ ہے اس سے کوئی چشتی اٹھ کے کہہ دے فرض کرے اب ہم چشتی ہیں لیکن اگر اٹھ کے کہہ دے چشتی کہ نہیں جی اس کا مطلب ہے کہ چشتیاں تو بہت بڑی چیز ہے اور قادریہ خدانہ خاصتہ چھوٹا سلسلہ ہے کیونکہ اگر قادریہ سلسلہ ہے خانوادہ نہیں ہے اور چشتیاں خانوادہ ہے سلسلہ نہیں ہے تو بھی حضرت عبدالقادر جلانی کی شخصیت کو دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اور شخصیت وہ جن کو تمام بڑے مقاطب فکر علماء دیوبند کے ہاں تو بہت بڑا مرتبہ ان کو دیا جاتا علماء بریلی ان کو مانتے ہیں پچھلے دن ابھی علماء بریلی نے یہاں پہ ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی جس کا نام نے مجددین کانفرنس رکھا تھا جس میں دو شخصیات چونکہ فاظل بریلی احمد رضا خان صاحب کو مجدد مانتے ہیں تو انہیں دو شخصیات مجددین کانفرنس اسی لئے نام رکھا تھا کہ ایک مجدد الفلسانی اور ایک مجدد احمد رضا خان بریلوی تو وہ بھی مانتے ہیں ان کو مجدد الفلسانی کو علماء دیوبند تو خیر بہت بڑا ان کو تسلیم کرتے ہیں بہت بڑی شرصی ان کی قواہی میں آپ پیش کر دی مکتوب کا نمبر بتا دیا میں کہ آپ کبھی اگر تسلیم کرنی ہو تو خود پڑھ لیں مکتوب نمبر میں نے 123 بتایا 123 123 مجھے یاد پڑتا ہے غالباً تیسری جلد میں ہے لیکن خیر اگر دیسری میں نہیں تو پہلی دوسری میں بھی دیکھ لیں لیکن مکتوب کا نمبر کنفار 123 اچھا یہاں پہ جو بنیادی سلاسل اور وہ جو ہماری چل رہی تین میلیں پہلی نشستیں ہو چکی آج چوتھی میں یہ بات ختم ہوتی ہے لیکن سب سے آخر ایک اور آخری بات یہ بات بہت خطرناک ہے پہلے بھی ہم نے بہت سی خطرناک باتیں کافی کھلے عام کر لی ہیں لیکن ہمارے بہت سے لوگ جب تصوف کی بات آتی ہے تو اس قسم کے الزام دیتے ہیں کہ جس کا شاید خدا نخص اسلام سے تعلق نہیں ہے یہ تو دیکھیں نا یہودیوں میں ان آئمہ کو جیسے مجدد الفیسانی وغیرہ ان لوگوں کو مانتے ان کو تو یہ بات زیب نہیں دیتی کیونکہ وہ تو خود اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو یا تو پھر ان کا بھی انکار کرنا پڑے گا انہیں اچھا لیکن ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ تصوف کسی نہ کسی رنگ میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ زہری طور پہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے یہاں بھی تو آخر تذکیہ کے راستے تھے ان کے یہاں بھی آخر علوم روحانی تھے وہ حضرت خیزر علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام کا قرآن کے اندر موجود ہے تو وہ چیزیں تو موجود تھیں ہاں اب اس میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ پیدا ہو اسی طرح جیسے ہمارے تصوف میں بہت سے معاملوں میں بگاڑ پیدا ہو کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہوا ہے بگاڑ پیدا لیکن یہ جب کہتے ہیں کہ یہ فلانی چیز دیکھیں یہ ہندو بھی کرتے ہیں اس میں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہندو نے ہم سے لی ہوں گی یہ یہی کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے لی یہ کہنا بڑا آسان ہے پھر ثابت بھی کریں کہ ہم نے ان سے لی ہے اور ہم لوگ آگے سے دیفنسیو ہو جاتے ہیں فوراں دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں کہ ہاں یار پتہ نہیں شاید ہم نے ہندو سے نہیں لیا یہ بھی تو سکتا ہندو نے ہم سے لیا پہلی بات دوسری بات جو تصوف اور تذکیہ کے راستے پچھلے انبیاء سے چلے آرہے ہیں وہ بھی تو آخر چل رہے تھے اس میں جو میں بات میں نکاتا خطرناک بات ہے اب وہ میں ارز کرتا ہوں چودہ سلاسل حضرات انبیاء اکرام علیہ امس سلام سے بھی ہیں اور وہ آج بھی پائے جاتے ہیں یہ جو چودہ ہیں میں نام بھی بتا دیتا ہوں یاکوب بھی ہے حضرت یاکوب علیہ السلام سے یونسی ہے حضرت یونس علیہ السلام سے اسماعیل ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آدمی ہے حضرت عیسی علیہ سلام سے ابراہیم ہے حضرت ابراہیم علیہ سلام سے نوحی ہے حضرت نوح علیہ سلام سے یوسف ہے حضرت یوسف علیہ سلام سے دعود کی ہے اور چودہ سلحل انبیاء اکرام علیہ سلام سے آج بھی ہیں لکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ بھی اتنے ہی موثر ہیں اتنے ہی ایفیکٹیو ہیں کیا ان کے ہاں ان سلسلوں میں چلنے والے لوگ ہمارے برابر ہو گئے ہیں تو ایسی بات بلکل نہیں یہ بات غلط ہے اس کی وجہ میں ارز کر دیتا ہوں بات یہ ہے کہ حضر اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود تھے اس وقت ان سلاسل کے ظاہرہ کے مختلف مشایخ تو نہیں اب کہنا چاہیے کیونکہ مشایخ ہم خاص طور پر استعمال کرتے ہیں مسلمان جو روحانی شخصیات ہیں ان کے لئے جو بھی ان کی شخصیات موجود تھیں وہ موجود تھیں ان میں سے ایک شخصیت ایسی تھی جن کے پاس یہ سارے جو چودہ سلاسلہ ان سب کے نسبت تھی ماشاءاللہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود آ کر ملے راہب اور بھی مانے راہبوں میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں حال یہ ہی نہیں ہے نا راہبوں میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس لئے وہ راہب پر لکس نہیں اچھا اب یہ ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ان کا جو نام بتایا جاتا ہے وہ عبدالسلام عبدالمنام بتایا جاتا ہے عرفیت ان کی تور عجبی کی ہے تور عجبی ابن یاکوب ابن رمدی یہ ان کا نام بتایا جاتا ہے یہ چودہ کے چودہ سلاسل میں ان کی مجددانہ شان تھی اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنا حال بیان کیا ایمان قبول کیا اور پھر رہنمائی چاہے تو کتب میں جو درج ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ تعلیمِ طریقتِ سابقہ جو ہے اس کو ترک کر دھو کہ اس کے استعمال سے اب اروجِ باطن نصیب نہیں ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت لائے تو شریعتِ محمدی نے شریعتِ موسوی ختم کر دی ہے کیونکہ شریعتِ موسوی لیٹس تھی نا اس سے بیچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حکمت لے کے آئے تھے شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی تو شریعتِ موسوی آگے چلیں اس بھی بھی کنسیڈر کر لیں چلیں پھر بھی تو پچھلی جو شریعت تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا اور شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو نافذ کر دیا گیا تو اسی طرح کہا گیا کہ جو تعلیم طریقتِ سابقہ ہے اس کو بھی ترک کر دیا گیا جو اس سے اب باطنی فیض حاصل نہیں ہوگا اب ظاہر ہے اس وقت یہ ایک ہی شخصیت تو نہیں ہوں گی جو یہ چودہ سلاسل سے جس کا تعلق ہوگا اور بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہو ہو سکتا ہے مختلف سلاسل میں مختلف لوگ بھی موجود ہو اور کچھ ایسے بھی موجود ہو جن کے پاس جمیع سلاسل آ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ایک نام ہے ان کا جنہوں نے آکے ایمان قبول کیا جنہوں نے قبول نہیں کیا جو نہیں آئے یا ان کو وقت پہ پتا نہیں چلا بعد میں آکے کسی کے پاس انہوں نے قبول کیا ایمان وہ بھی تو شخصیات ہیں تو ایسی صورت میں جب یہ بات ہوئی تو یہ جو جناب تو راجبی صاحب ہیں انہوں نے پھر درخواست کی کہ پھر آپ مجھے بیعت فرما لیجئے اور اس کے بعد سے انہوں نے پچھلے اپنے تمام معمولات جو تھے وہ تمام معمولات ختم کر دی تو اب روحانی علوم اور باطنی علوم کا جو معاملہ ہے اس میں عروج صرف اور صرف اسی راستے سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوا انہوں نے بیان فرمایا اور ان سے ہم تک متصل چلا آیا اور کوئی نہیں ہے اب یہاں پہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو کہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ روحانی علوم سے متعلق ہیں وہ میں دوسروں میں بھی نظر آتی ہیں ہندووں میں بھی نظر آتی ہیں عیسائیوں میں بھی نظر کہ فرض کریں کہ اگر آپ کرامات کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ جو تھے وہ تو پانی پہ چلتے تھے تو بہت سا ہندو بھی پانی پہ چل کے دکھا دیتے ہیں اس میں ایسے کون سا کمال ہے اسی لئے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا بڑے مستنت شیخ ہیں ہمارے ان سے پوچھا کہ بھائی ہوا میں اڑنا پانی پہ چلنا انہوں نے کہا ہوا میں اڑنا کون سی ایسی بڑی بات ہے تو مکھی پہ اڑ لیتی ہے تم نے کون سا کمال کر دیا تم اپنے مکھی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کرتے ہو کب بارے زمین انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر شریعت کی پابندی نہیں ہے تو ہوا میں اڑ کے دکھائے یا پانی پہ چل کے دکھائے وہ کچھ نہیں ہے ہمارے بزرگوں کا دیئے کال ہے تو اصل میں ہوتا کیا تھا ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ معاملہ ابھی بلکہ میں ابھی عرض کروں پیشے دنوں میں وہ جو تربیہ تو لو شاک کی ہم بات کر رہے تھے اور بھی کئی مشایخ نے لکھا ہے کہ جب سلوپ کی بات کرتے ہیں راہِ تصوف کے اندر تو بہت سے راستے ہیں لیکن بظاہر وہ جو ناموں کے اسطلاحات کی بات کریں تو ایک ہم فنا فاللہ کی اسطلاح یوز کرتے ہیں اور ایک بقاب اللہ کی اسطلاح استعمال کرتے ہیں جو دوسرے یہ جو مذاہب کے سلاسل تصوف پرانے چلے آ رہے ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو ہمارے ہاں بہت سے مشایخ نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ فنا فاللہ تک تو شاید پہن جائیں لیکن بقا کا راستہ ان کو کبھی نہیں پہنے گا بقا کا راستہ صرف اور صرف اسی کو ملتا ہے جو شریعت محمدی کا پھابت ہے جس لئے اگر فنا کے راستے پہ چلتے چلتے ان میں کوئی ہوا میں اڑھ کے دکھا دے تو کونسی بات ہے ایسی خاص یا پانی پہ چل کے دکھا دے تو کونسی ایسی خاص بات ہے ہاں اچھا اب جو پچھلے سلوک تھا اس میں ہوتا کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ یہ رائت جو بات تھی چودہ کے چودہ سلسل کے اندر وہ یہ تھی کہ تمام جو اناثر ہیں ان کی نفی کرائی جاتی تھی باری باری اور جس کے اندر اور ایک انصر میں پہلے عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نو ساڑھے نو سو سال آپ نے تبلیغ کی واللہ حضرت اور بھی لے لیں آپ جو انبیاء ہیں ان کی بڑی بڑی عمریں بتائی جاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ تیس سال غالباً عمر تھی جب آپ کو اٹھا لیا گیا تو عمریں بہت زیادہ تھیں تو ایک انصر جو ہے اس کی نفی میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً پچاس سال لگتے تھے تو چار اناصر جو ہیں ان کی نفی کے اندر پھر ٹوٹل کل دو سو سال ہو گئے تو دو سو سال کا سلوک کا راستہ تھا پرانے جو یہ سلاسل ہیں اور اس سے ایک بڑی دلچسپ بات مجھے پہلے نہیں پتا تھا وہ کارٹونز وارٹونز پڑے چلتے ہیں تو وہ مجھے بچوں سے پتا چلا وہ ایک کارٹون کوئی ہے جس کے اندر چار اناصر کی نفی پہ کوئی پورا پورا وہ ہے کیا کہتے ہیں سیزن ہے ایک سیزن ایک انصر کی نفی پہ ہے ایک سیزن ایک انصر کی نفی پہ ہے ایک سیزن تیسرے پہ اور ایک سیزن چوتھے کیا نام اس کو آرتھ کونکر کرنی ہے اور ائر کونکر کرنی ہے اور ووٹر ایوٹار ہاں شاید ایوٹار تو یہ جو کونسپٹ ہے اور یہ جو فلوسفی ہے یہ فلوسفی اصل جو پرانے صلاح صلی تصوف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں اسی سے نکلا ہوا ہے اور یہ جو آج بھی ان میں یہ کیا نام عیسائیوں میں بھی یہ منیسٹریز ہوتی ہیں ان کی پتہ نہیں کہاں جنگلوں میں ویرانوں میں بنائی ہوئی اسی طرح یہودیوں میں بھی چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح ان میں بھی ہیں یہ جو اپنا کیا بودمت بودمت والوں میں بھی ہیں اور ہندووں میں بھی بہت سی ہیں ایسی لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ ان کے پاس اگر یہ سب کچھ ہے تو ہمارا آپ ماننا یہ ہے کہ جس طرح شریعت محمدی نے آکے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اسی طرح روحانی راستہ جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جڑ کر صحیح ہے پچھلا جو راستہ ہے اگر آج اس سے آپ اپنے آپ کو جڑیں گے تو وہ درست نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ بڑا آج کل متاثر ہوتے ہیں وہ ابھی پچھلے دنوں مجھے پتا چل میں نام لوں وہ ایک صاحب ہیں انہوں نے جنابے والی یہاں پہ وہ کنڈلینی شکتی کی ورکشاپ رکھی ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ کنڈلینی شکتی کی ورکشاپ ہو رہی ہے چالیس ہزار روپیہ کے پاس پہنچ پہنچ پہلیس ہزار روپیہ اس کی فیس ہے چیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے تو جواب میں ان کو لکھ دیا کیونکہ یہ جو راستے ہیں یہ ان لوگوں کے راستے ہیں اور ان راستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا ہے اب ان راستوں کی طرف جانے کا مقصد کیا ہے ہم ان راستوں کی بنیاد سے اس طرح انکار نہیں کرتے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی نبی سے شاید جڑ جاتا ہو جیسے ہندووں کے جو کتابوں میں جو وید ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں تو ویدوں کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ نہ کہا جائے کہ وید ہیں تو آدمی وہ یقینا کہے گا کہ یار یہ کسی انبیاء کی تعلیمات سے ضرور ہے اس میں شراب سے منع کیا گیا ہے اس میں خنزیر سے منع کیا گیا ہے ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے جیسے ہمارے یہاں چار شادیوں کی اجازت ہے ویدوں کے اندر ایک سے زیادہ شادیوں کا تذکرہ ہے ویسے ہندو مت میں بے شک کہہ دیں کہ جی نہیں ہے جائے عیسائیوں کی بات کر لیجئے آپ یہودیوں کی بات کر لیجئے تو جس کو یہ Old Testament کہتے ہیں Old Testament میں تذکرہ ہے ایک سے زیادہ شادیوں کا بلکہ اس کے اندر تو جو تذکرہ ہیں وہ اس حد تک تذکرہ ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا انبیاء پہ الزام لگائے فلا نبی جہاں ان کی چار ہزار بیوی ہیں اب آپ بے شک وہ اٹھ کے کوئی کہتے ہیں کہ جناب علی نیجی ایک سے زیادہ شادی جائز نہیں تو جو اصل ہنڈووں کا بھی میں نے بتایا وید جو ہیں جو سب سے پرانے ان کے سو کالڈ سکرپچر ہیں اس کے اندر بہت سی تعلیمات ایسی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ یار یہ اگر کسی نبی کی نہیں ہے تو کسی نبی سے چلتے چلتے یہاں تک پہنچی ضرور ہے ون گوڈ کبی کونسٹ ون گوڈ کبی کونسٹ ایک اور بڑی دنس میں ہندو مت کے زیادہ تذکرہ اس لئے کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم یہاں پہ ہیں برے صغیر میں برے صغیر میں بسیکلی تو امو انڈیا سے ہی آزاد ہوا نا پاکستان جی شرکن غربن مانے ہوئے فیسنگ کعبہ کیونکہ قبلہ جو ہے یہاں پہ وہ مغرب روخ ہے تھوڑوں پر ڈگریز ادھر ادھر ہیں ٹھیک ہے لیکن مغرب روخ ہے تو یہ شرکن غربن ہی کیوں مانے ہوئے ممکن ہے کہ پیچھے سے تعلیمات فیسنگ کعبہ کی چل رہی ہوں لیکن کسی وقت بگاڑ پیدا ہوا اور وہ جسے کہتے ہیں بلڈنگ تو وہ کمپلیکس تو وہی رہ گیا اور بیچ میں بوت آگئے جیسے کفار مکہ نے بوت جو ہے خانہ کافہ پہ باہر لگا دی میں تو امکان کی بات کر رہا ہوں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا یہاں پہ کیسا ہی ہے تو ان کی بہت سی تعلیمات اور ان کے جو بھی سو کالڈ روحانی میں تو سو کالڈ اس لئے کہتا ہوں کہ جی اب وہ منسوخ ہے ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے کے بعد فیزیکلی اب جو کچھ لی ہے پچھلا وہ منسوخ ہے چاہے وہ ان کا روحانی راستہ ہے چاہے وہ ان کا شرعی راستہ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ان کے لوگ ابھی بھی ان راستوں پہ قائم ہیں ان کے اخلاق اخلاق آپ کو کچھ بہتر نظر آئیں گے ان کے اندر کچھ یہ قوتیں بھی آپ کو نظر آ جائیں گی کوئی شاید پانی پہ چل جائے کوئی ہوا میں اڑ جائے وغیرہ وغیرہ ادھر غائب ہو جائے ادھر غائب ہو جائے اس قسم کی چیزیں ہو سکتا ہو جسے تیع الارد بھی کہتے ہیں آنکھ بند کی تو پتہ نہیں دوسرے ملک پہنچ گئے تو آنکھ بند کی اس طرح کہ ہمارے مشایخ کے آبھی ہے تو ان کے اگر لوگوں میں ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ وہ جو پرانے راستے پہ اگر ابھی بھی کوئی لوگ چل رہے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ تو ان کو ملے گئی ہاں لیکن جو محراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے ہیں وہ محراج ان کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جیسے میں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ فنائیت تک تو اس میں سے کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں پر فنائیت سے آگے ان میں سے کوئی نہیں آتا یہ کہا گیا تو اب یہ کہنا کہ ہمارا تصوف کا کچھ معاملات یوہدیوں سے ملتے ہیں کچھ معاملات عیسائیوں سے ملتے ہیں تو دو طرح کے معاملات ہیں جو ان سے مل سکتے ہیں ایک واقعی کوئی اگر بگاڑ آ گیا بگاڑ ہر جگہ آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسرا وہ کہ بگاڑ نہیں آیا لیکن پیچھے سے تو وہ بھی کسی نبی سے ہی آ رہا تھا یہ بھی اللہ کے حبیب سے آ رہا ہے ایک نبی ہیں پیغمبر ہیں رسول ہیں تو کچھ چیزیں ظاہر ہیں کیسے ملر بھی ہوں گی مثلا یہودیوں کیا ابھی بھی عبادات کے اندر مجھے دیکھنے کے تفاق فہم کی کچھ جو خاص عبادات ہوتی ہیں اس کے اندر رکوع اور سجدہ ہے الزام کوئی لگا دے تو زیادتی ہے بلکہ اس سے مجھے خیال آئے کہ ایک دفعہ منٹ پہ دیکھ رہا تھا کسی نے استغفر اللہ معاذ اللہ سمم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اصحاب پہ یہ الزام دھرا کہ جی یہ چونکہ سولر سسٹم کو چھوڑ کے لیونر سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو یہ پرانے زمانے کا لیونر گوڈز کا جو سسٹم تھا اور پیگن سسٹم تھا اس کو فالو کیا ہے استغفر اللہ اب اس کا جواب جس کے پاس علم ہوگا وہ ہی دے گا کہ بھی لیونر سسٹم کے جواب میں سولر سسٹم ہے تو سولر سسٹم بھی تو رومن پیگنز نہیں دیا تھا آپ کو مہینوں کے نام تک وہاں سے آئے ہیں جولائی جولیس سیزر سے آگیا آگسٹ آگسٹس سے اور ان کے وہ وہ تو دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے تھے ان کیا تو ایک پروردگار کا کونسپٹ ہی نہیں تھا ایک رب کا کونسپٹ ہی نہیں تھا تو وہ بھی پیگنزم ہے پھر تو بغیر مطلب خان بخان سوچے سمجھے الزام نہ وہ دے رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں تو سلاسلے جس سلاسلے یہ تذکیہ کے راستے ہیں یہ پچھلے انبیاء سے بھی چلے آ رہے ہیں اور ان سے کوئی چیزیں ہماری مشترک نکل آئیں گی ہاں شرط کیا ہے کہ ایسی کوئی چیز شریعت محمدی سے ٹکراؤ نہ رکھتی ہو اگر ٹکراؤ رکھتی ہے تو وہ سریحاً حرام ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو اس کو افتگو پہ پھر اب ہم یہ جو موضوع ہے اس کو ختم کرتے ہیں زیادہ تفصیل میں میں جاؤں گا بھی نہیں جانا مناسب بھی نہیں ہے اور یہ موضوع شروع علی کی درخواست پہ کیا گیا تھا علی نے یہ اگلی ایک اور درخواست بھی پیش کر دی ہے وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد رجال اللہ پہ بات ہو جائے میرا انداز یہ ہے کہ رجال اللہ پہ انشاءاللہ ہی کے نشست میں بات ہو جائے گی کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کیا میں ضرورت نہیں پڑی کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں کسی کو کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں جی جی تھانوی سب کا کیا الاف کے شیخ ہیں اشرف علی تھانوی صاحب پہ یا گنگوی صاحب پہ تو علماء بریلی اعتراض کرتے ہیں اور وہ اسی طرح ادھر لوگ ان کے اس پہ اعتراض کرتے ہیں مثلاً حمد رزا خان پہ اعتراض کرتے ہیں یہ تو ہے نا لیکن وہ شخص یہ تیسی ہیں حجیمداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو کہ اچھا میں ایک اور بات ارس کر دوں حجیمداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں تین اکابر دیوبند شامل ہیں بانی قاسم نانوتوی یہ مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں حجیمداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے اپنا رشید احمد گنگوی یہ مرید ہیں خلیفہ ہیں حجیمداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے اور چوتھے سرپرستے آلہ پہلے تھے بانی اور سرپرستے آلہ قاسم صاحب اور دوسرے تھے رشید احمد صاحب تیسرے میں نام یاد نہیں ہے کون ہیں چوتھے سرپرستے آلہ پھر اشرف علیہ تھانوی ہیں یہ بھی مرید اور خلیفہ ہیں جناب حجیمداد اللہ مہاجر مکی صاحب اور اس کے علاوہ اور بھی کئی بڑے نام موجود ہیں کابرین دیوبند میں کہ جن کا سلسلہ تصوف کا جو ہے وہ حجیمداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ہی ملتا ہے جو اب کراچی میں غلماً حکیم حکیم صاحب کا حکیم اختر صاحب کا حکیم اختر صاحب جو ہے وہ ان کی سنت تصوف کی جو ہے چشتیہ سابریہ کی اپنا اشرف علی تھانوی صاحب کو جا کے ملتی ہے اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک اور خلیفہ ہیں تھانوی صاحب کے آنگے خلیفہ نہیں زیادہ ہی ہوں گے اچھا ایک ان کے خلیفہ جو ہیں وہ سید سلمان ندوی بھی ہیں اور سید سلمان ندوی سے آگے ان کے پوتا خلیفہ ابھی پچھلے دنوں پشاور میں انتقال ہوا ایک اور انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے سلوک سلمانی اور سلمانی سے مراد سید سلمان ندوی ہیں جو مرید اور خلیفہ اشرف علی تھانوی کے ہیں اور وہ مرید اور خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ میں نے بتایا کہ وہ ان کی ذات پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے بلکہ درج ہے کہ کسی نے اشرف علی تھانوی سے یہ کہا کہ بھائی آپ عالم ہیں اور حاجی صاحب تو عالم دین نہیں ہے تو آپ ان کے پاس کیا لینے گئے ہیں ان کے ہاتھ پہ آپ نے مریدی کر لیا ان کی بایت کر لیا انہیں جواب دیئے کہ یہ دیا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو انہوں نے زیادہ سے زیادہ ایک آدھا کافیہ پڑھا ہوگا کافیہ ایک کتاب ہے ایک چھوٹا سا کتاب چاہے ان کے زیادہ سے زیادہ ایک کافیہ پڑھا ہوگا اور غالبا انہوں نے ایک ترمزی شریف شہد پڑھی ہے کہ کوئی ایک آدیس رہا دیس کی کتاب پڑھی جو فومل ایڈوکیشن جسے کہتے ہیں دین کی اور پھر اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ لیکن جبکہ میں دو کافیہ خود لکھ سکتا ہوں یعنی خود مان لیا کہ ہاں شریع علوم کی بات کریں تو میرے پاس زیادہ ہے میں عالم ہوں وہ عالم نہیں پھر کہلیں گے لیکن میں ان کے پاس اس لیے گیا کہ ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور وہ ہے علمِ لَدُنِّ علماءِ دیوبند کے اندر دو اطراف سے آپ کو ملے گی یہ تصور کی سنت نقشبندیہ مجددیہ بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد چشتیہ سابریہ ان میں بہت زیادہ ہے لیکن مجددیہ کا رنگ آج کل کے زیادہ تر جو آپ کو ملیں گے مجددیہ کا رنگ وہ آپ کو علماءِ دیوبند کافی زیادہ وہ زیادہ ملے گا ہندوستان میں سے لاسل زیادہ پہلے ہیں میری اطلاع کے مطابق یہ علماءِ دیوبند سے جی 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 بلکل لیکن پاکستان کے اندر ذرا تھوڑا سا غالب رنگ جو نظر آ رہا ہے وہ جو ہے اس کے اندر علماءِ دیوبند کا رنگ کچھ تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے تک کہ عثمانی صاحب کا نقش بندیہ مجددیہ کی مین جو وہ کرتے ہیں اب مجھے پتہ چلا بیعت نہیں کرتے وہ کسی کو آگے کہا جی جی کسی کو آگے کہا ہے خود وہ اب بیعت نہیں کرتے ایک وہ صاحب مجھے بتانے لگے میرے شاگر تھے جب ہم ایفیٹ میں ہوتے تھے کیمپس تھا نا ہمارا یونیورسٹی تو وہاں پہ مجھے کہنے لگے کہ جی میں نے انہوں نے خط لکھا تھا کہ میں آپ کے پاس بیعت ہونا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا جی اب میری طبیعت اور میری عمر مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کی تربیت کر سکوں تو آپ ایسا کریں کہ وہاں پہ کسی کو ڈھونڈ لیں اپنے پاس اور ویسے میں آپ کو پہلے اسباق جو ہے مجھوا دیتا ہوں کہ آپ شروع کریں لیکن بایت کسی کو ڈھونڈ کے وہاں ہو لیں تک کہ عثمانی میری طلاق مطابق نقشمندیہ مجددیہ کے اندر بایت کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ سلاسل اچھا کتابیں بھی انہوں نے لکھی انہوں نے رشید احمد گنگوہی کی کتاب بڑی مشہور جو رہی وہ ہے امداد السلوک جو انہوں نے اپنے شیخ پہ لکھی جناب حج امداد اللہ مہاجر مکی پہ اور اشرف الی تھانوی کی کتاب بڑی مشہور ہے امداد المشتاق جو انہوں نے اپنے شیخ حاج امداد اللہ مہاجر مکی پہ لکھی اچھا اشرف الی تھانوی صاحب کی زیادہ کتاب تصویف پہ موجود ہیں ان کی ایک شریعت و طریقت بھی کتاب موجود ہے پھر بوادر و نوادر پتہ نہیں اس طرح سے کتاب ہے جو آخری کتاب انہوں نے لکھی تھی اپنی زندگی کتاب ہے وہ میرا ناپ میں پاس یہاں وہ بھی پڑھی ہوئی آگئے اور وہ آخری ہاں نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ لوگ دل نام چاہے ہیں ہر جگہ باقی ہے کہ تصوف سے یہ ضرور ہے میں ارز کروں گا کہ عوام میں جو ایک awareness کہتے ہیں وہ ذرا دیکھنا ہوگا کہ کہاں زیادہ ہے اور کہاں کام ہے میرے پاس ایک بچہ آتا تھا وہ اپنے نسبت دیوبند سے چھوڑتا تھا وہ کہلنے گا کہ جو میرے کولیگ ہیں وہ عالم دین بھی ہیں تو وہ میرا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ روحانیت کیا چیز ہے یہ تم لوگوں نے کوئی نئی چیز بنائی ہوئی یا جیسے پتہ نہیں سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ پھر ایک دن کہلیں گے کہ وہ کراچی گئے بھی تھا افشیل ٹرپ پہ تو کوئی ان کو لے گیا وہاں میرے خلا حکیم اختر صاحب کے پاس ایجاد لے گیا کیونکہ کراچی میں تو زیادہ انہی کا نام تھا یہ تصوف میں دیوبند کی چین میں چین بنا کے وہ جب وہاں سے ہو کے آیا تو پھر اس نے اس سے معذرت کی کہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے پتا نہیں تھا تو اب لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عالم دین تھے اور نسبت دیوبند سے جوڑتے تھے اور ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے یہ کابرین جو ہیں وہ پیری مریدی کے قائل بھی ہیں اور بیعت بھی کرتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس یہی ہے بس اللہ تعالیٰ سکتا ہے علمِ لدنی سے اس میں پھر کسی اور بات کریں علمِ لدنی اصل میں دیکھا جائے یہ تو پھر بھی جو ہم نے گفتگو کی ایسی ہے کہ جو عوام میں کی جائے تو شاید کسی کو چار بات سمجھ میں آجائے علمِ لدنی پر اگر تفصیل میں گئے علمِ لدنی ایک ایسی چیز ہے جو اس کو لفظوں تھی سے نہیں سمجھا سکتے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسپیرینس کرنے والی ہوتی ہیں اس کا نکتہ اس طرح سے سمجھنے کے بہت سی چیزیں ہیں اب جیسے مشایخ نے کئی دفعہ ایسا واقعی کسی نے کوئی سوال کی انہوں نے اس کے جواب جو دیئے وہ ایسے دیئے کہ جو بندہ سوچتا رہ جائے کہ یار یہ جواب کہاں سے آیا اس کے کوئی سنت کوئی کتاب کسی شیخ نے کبھی کسی بزرگ نے کسی ولی نے کسی مجدد نے کسی عالمِ دین نے محدث نے وہ جواب نہیں دیا لیکن وہ دے رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے جواب تو اس طرح کی اس میں چیزیں ہوتی ہیں بلکہ یہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں ان کے جو ملاقات حاجی عبداللہ مہجر مکی صاحب سے اس کا جو واقعہ ہے جس کے جواب میں حاجی صاحب اتنے خوش ہوئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ تو مجھے مرید کر لو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اب کیسے مرید کر لوں آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں بزرگ ہیں میں تو بچہ ہوں میں کیسے آپ کو مرید کر انہوں نے آگے سے کہا کہ چلو پھر ایسا کرو کہ تبرکا مجھ سے تبرکات لے لو تمہارے ذریعے سے کوئی میرا سلسلہ بھی آگے چل جائے گا تو ان کی اپنی جو سند تھی شمس الدین سیلوی صاحب علی رحمت سے وہ تو نظامیہ سلسلے کی تھی چشتیا نظامیہ کی تو چشتیا سابریہ کی جو سند ہے پیر مریلی شاہ صاحب کی وہ پھر حاجی عبداللہ مہجر مکی سے آتی ہے وہ اجازت خاص اسی لئے آج بھی پچھلے تنوں وہ بتا رہے تھے ایک دوست ہمارے کہ وہ مجھے نام بھول گا کوئی بہت بڑے موجودہ دور کے عالم دین ہے جو تبلیغی جماعت میں بھی کوئی بہت بڑی شخصیت ہے مجھے نام یاد نہیں آرہا وہ ذہن میں وہ کہلنے کے کہ جی میں ان کے ساتھ جا رہا تھا تو یہاں سے گزرے تو گزرتے ہوئے جب وہ گلڑا کے قریب سے گزرے تو کہلنے کے کہ دیکھو یہ بھی ایک پھول ہے جو حاجی عبداللہ صاحب نے لگایا ٹھیک ہے دونوں اون کرتے ہیں ٹھیک ہے جو سیالوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا پھول ہے وہ کہتے ہیں ہمارا پھول ہے ٹھیک ہے دونوں کو حق حسلہ کرتے ہیں جگڑا تو نہیں ہے اس بات میں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ بھی پھول ہے جو حاجی صاحب کا کارہ ہوئے اور کسی حد تک ایک نکتے سے دیکھا جائے تو بات بے درست ہے کیونکہ غالب ان کی ساند حاجی صاحب ولی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں وہ شمس الدین سیالوی صاحب لیکن یہ ہے ایک لحاظ سے بات درست اس لیے ہے کہ جب مرزا قادیان یہاں پہ شروع ہوا تھا اپنے معاملات میں تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ اس وقت حاجی صاحب نے پیر مہرلی شاہ صاحب کو کہتا ہے یہ وہاں پہ تھے اس وقت مکہ مقرموں میں ان کا مہاجر مکی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے مکہ چلے گئے تھے وہیں سٹل ہوئے تھے وہیں ان کا انتقال ہوا تھا بلکہ ان کی دو بیگماد تھی ان کا وظیفہ یہاں سے پھر دیوبند سے تھانوی صاحب وغیرہ ان لگایا تھا تو وہ انہوں نے انہیں کہا تھا کہ تمہیں سکرو ہندوستان اب باپس چلے جاؤ کیونکہ یہ صرف تمہارے ہی جو ہے وہ قابو آنے والا فتنہ ہے اور کہا کہ اگر تم ان کا مقابلہ نہیں بھی کرو گے تو صرف تمہاری موجودگی سے انشاءاللہ یہ فتنہ زیادہ نہیں پھائز سکے کہ تمہاری موجودگی کا ہی فائز اتنا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی کہنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے کوئی ان کا لگایا ہوا پوتا ہے تو وہ ہر طرح سے ہوتی ہے لیکن یہ وہی بات ہے کہ آگے نہ لوگوں کو پتا ہے نہ کوئی اور قابرین کا اگر نام لیے بغیر ہم کوئی چیز نکال دیں کہ یہ دیکھو یہ ہے تو ہم پہ فتوہ لگ جائے آپ کے دادا پہنسو خلافت بھی ہے نہیں خلافت اچھا خلافت نہیں اچھا اچھا اور یہ کہ ان کے خلیفہ ہیں یہ تھانی صاحب کے خلیفہ اچھا اچھا تیکھا جلی الہمین اللہ